اسلام علیکم، ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل کوکنگ و سیہا رزوان بہت دستی بھروا بینگل مسالہ کی ریسیپی لے ہوں آپ کے لیے جو کہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور میرا دعویٰ ہے کہ جو لوگ بینگل پسند نہیں کرتے وہ بھی ان کو بہت شوق سے کھائیں گے تو اس سے پہلے کے ریسیپی شروع کی جائے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک آتی رہیں ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سکمنٹ بھی کیجئے گا اور لایک شیئر بھی کیجئے گا تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے جی ہم نے بینگل لے لیا ہے 750 گرام چھوٹے بینگل لیے ہیں یہ بھرے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں بڑے سائز کے بینگل بھرے ہوئے اچھے نہیں لگتے ان کو واش کر لیا تو پھر ڈرائے کر لیا اور اب میں لگاؤں گے ان کے اندر کٹس اس طرح سے بینگل کو پکڑیں گے اور اس کے اندر ہم دو کٹ لگائیں گے اور کٹ لگانے کے بعد ان کو چیک کر رہی جائے گا کہ یہ اندر سے خراب نہ ہو یہ نہ ہو کٹ لگا لگا کے رکھتے جائیں اور چیک کیے بغیر پکا لیں اور خراب بینگل بھی ساتھ ہی پک جائیں سب کے اندر میں نے کٹس لگا لیے ان کو کرتے ہیں سائٹ پہ اور اب ہمیں ایک مسالہ تیار کرنا ہے جس کے لیے 1 ٹی سپون میں لے رہی ہوں سکھا دھنیا پاوڈر آدھا ٹی سپون زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون لال میرچ کا پاوڈر نمک جائے گا حسبے زائکا آدھا ٹی سپون حلدی پاوڈر اور 1 ٹی سپون لے رہی ہوں جی میں سانف کا پاوڈر اس کا بہت زبردست فلیور آتا ہے سارے سپائسز ڈال لینے کے بعد اچھی طرح سے ہمیں ان کو مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم بینگن کو پکڑیں گے اس طرح سے اور جو کٹ لگا ہیں اس کے اندر ان کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا مسالہ ڈالتے جائیں گے دونوں سائٹ پے سب ہی کو اسی طرح سے ہمیں بھر کے تیار کر لینا ہے سب بینگن میں نے بھر لیا ہے یہ سپائسز جو بچ گئے ان کو ہم نیکس سٹیپ میں مسالے کے اندر استعمال کریں گے اب میں پین کے اندر لے رہی ہوں 2 سے 3 ٹی بل سپون کوکنگ آئل آئل ڈالنے کے بعد 2 رفلی کٹے ہوئے پیاز ڈال دیں گے 3 ٹی مٹر رفلی کٹے ہوئے ڈالیں گے موٹا موٹا میں نے ان کو کٹ لیا ہے 3-4 ہری مرچے ڈال دیں گے وہ بھی سابوتھی ڈال رہی ہوں آدھا ٹی بل سپون جائے گا اس کے اندر ادھروک اور لیسن کا پیسٹ 3-4 منٹ کے لیے ہم درمیانی آنچ پہ ان کو پکا لیں گے تاکہ یہ ساری چیزیں اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اب چولے سے اتار کے ان کو اچھی طرح سے ہم تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد میں نے بلینڈر میں ڈال دیا ہے 1 کپ ڈال رہی ہوں پانی ان کو اچھی طرح سے بلینڈ کر کے مسالہ تیار کر لینا ہے ہمیں اور اب میں پین کے اندر ڈال رہی ہوں آدھا کپ آئل ساتھ ہی ڈال دیں گے ہم بینگن سارے بینگن ڈال دیں گے پین کے اندر اور بینگن ڈالنے کے بعد ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ ان کو فرائے کریں گے سائٹ چینج کرا کرا کے اور جی ساتھ آٹھ منٹ گزرنے کے بعد بینگنوں کو اب ہم پین میں سے نکال لیں گے سارے بینگن میں نے نکال لیا اور اسی آئل میں میں ڈال رہی ہوں 1 ٹی سپون زیرہ اس کو تھوڑا سا ہم کڑکڑا لیں گے اور کڑکڑانے کے بعد اب بلینڈ کیا ہوا مسالہ میں ڈال جوں اس کے اندر مسالہ کو ڈال لینے کے بعد اچھی طرح سے ہمیں اس کو مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد جو مسالہ بجا تھا وہ میں نے ڈال دیا اس کے اندر اور کیونکہ یہ مسالہ کم تھا اس لئے میں تھوڑے سی سپائسز اور ایڈ کر رہی ہوں 1 فور ٹی سپون میں نے ڈال دیا حلدی کا پاوڈر 1 ٹی سپون لال مرچ پاوڈر اور اب ڈال دیں گے اس کے اندر نمک میں آدھا ٹی سپون ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں آدھا ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں سوکھا دھنیا پاوڈر 1 فور ٹی سپون میں نے ڈال دیا اس کے اندر گرم مسالہ پاوڈر اچھی طرح سے ان مسالوں کو ہم مکس کریں گے اور مکس کر لینے کے بعد اس کو دھک کے ہم پانچ چھ منٹ کے لیے لو فلم پے پکائیں گے اور لو فلم پے پکانے کے بعد دیکھیں پانی کافی ڈرائی ہو چکا ہے اور اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر چار سے پانچ ٹی سپون دہی جس کو میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا تھا تھوڑا سا اس کو پکا لیں گے دہی کو اور چمچ چلاتے ہوئے بس اس کو میں نے تھوڑا سا پکا لیا ہے دہی کو اور اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر چار پانچ ہری مرچیں ثابت والی اور ساٹھ ڈال دیں گے بینگن اور ہائی فلم پے ہم ان کو پکائیں گے جب تک کہ آئیل نکلنا شروع ہو جائے آئیل سیپلٹ ہونا شروع ہو جائے اور ہلکی آنچ پہ نہیں پکائیں گے کیونکہ بینگن بہت زیادہ گل جائیں گے ورنہ اور دیکھیں آئیل نکلتا آ رہا ہے بینگن کیونکہ سافٹ ہوتے ہیں بہت جلدی گل جاتے ہیں آئیل نکل چکا ہے اور اب میں اس کو اوپر سے کور کروں گی اور اس کو ہم آٹھ دس منٹ کے لیے لو ہیٹ پے پکائیں گے تاکہ بینگن جو ہیں وہ اچھی طرح سے پک جائیں اور بینگنوں کو میں نے دھک کے پکا لیا ہے اور دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے اوپر اب ہم ڈال رہے ہیں ہرا دھنیا آئیل نکل چکا ہے اور یہ اب پک چکے ہیں بہت زبردست بنتے ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گے انشاءاللہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اور اس کے ساتھ قدو کے رائتے کا اتنا اچھا کمبینیشن ہے جب آپ بینگن پکائیں تو ان کے ساتھ قدو کا رائتہ ضرور بنائیں تو کیسی لگیا آج کی ریسپی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اب نیکسٹ ویڈیو تک دیں اجازت اللہ حافظ